بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے کہ وزیراعظم عمران خان نے کامیاب پاکستان پروگرام کا افتتاح کر دیا سیتیس لاکھ گھرانوں کو چودہ سو ارب روپے کے قرضے دیے جائیں گے اشیاء ضروریہ پر کیش سبسٹی ملے گی وزیراعظم کہتے ہیں کہ لوگوں کو مہنگائی کی وجہ سے بہت تکلیف ہے دنیا میں تیل کی قیمت سو فیصد بڑھی پاکستان میں تیل کی قیمت بائیس فیصد بڑھائی گئی ہمارا نظام ایک چھوٹے سے ایلیٹ کلاس طبقے کو سپورٹ کرتا ہے قرضے، گھر، انصاف صرف امیروں کے لیے ہیں چین نے ریاست مدینہ کا موڈل اپنایا، نشلے طبقے کو اٹھایا ہمارا جو سسٹم بن چکا ہے وہ سارا ایلیٹ کے لیے بن چکا ہے قرضے ہیں تو پیسے والے لوگوں کے لیے، گھر بنائیں گے تو پیسے والے لوگ تعلیم کا نظام لے لیں چھوٹے سے طبقے کو آپ انگلیش میڈیم پڑھا کرو نوکریہ ان کو دلوا دیں باقی جو آپ کی وہاں میں وہ بچاری اوپر ہی نہیں آسکتی ایڈیوکیشن اپارٹ ہائٹ جو مدینہ کی ریاست میں تو ہوا تھا پہلے انہوں نے فلائی ریاست بنائی تھی جس قوم میں انسانیت ہوتی ہے اللہ کی برکت آتی ہے اس کے اوپر ایک طرف ہندوستان، دوسرے طرف چائنہ آج چائنہ اسمان پہ پہنچ گیا ہے اور ہندوستان میں ایک جزیرہ ہے بہت امیر لوگوں کا اور پیچھے غربت ہے چائنہ نے اصل میں مدینہ کا مارڈل فالو کی انہوں نے نیچے سے طبقے کو اوپر اٹھایا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کورس سلیبس ایک بنایا اور کتنی آوازیں آ رہی ہیں اس کو اوبجیکٹ کرنے کے لیے شرم نہیں آتی ان لوگوں کو نائنصافی کا سسٹم ہے اس کے بعد دی کومنٹ کریں جی پیچھے لے کے جا رہے ہیں لوگوں کو جب تک ہم فنڈمنٹلی ہمارا مائنڈسیٹ چینج نہیں ہوتا معاشرہ اوپر نہیں جا سکتے مہنگائی کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ نیچے لوگوں کو تکلیف ہے انشاءاللہ آپ آنے والے دنوں میں ہم احساس کا اپنا ٹارگیٹڈ سبسیڈیز کا پروگرام لے کے آ رہے ہیں اور اس سے ہم نیچلے ہاؤسورڈز کو چالیس فیصد کو ڈائریکٹ سبسیڈی دیں گے ان کو دوسرا آنے والے دنوں میں لب سپلائے کا یہ جو پرابلمز کم ہوں گے تو انشاءاللہ کموڈیٹی کی قیمت دنیا میں جب نیچے آئیں گے تو پھر بھی ہمارے ملک پر دنیچے آ جائے گی دوسری جانب نیپٹا نے عوام پر بجلیاں گرا دی بجلی کی قیمت میں پورے سال کے لیے ایک روپیہ بہتر پیسے اضافہ کر دیا سارفین پر نوے عرب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ پڑے گا تفصیلات بتا رہے ہیں وہاب کامران اپنی ریپورٹ میں پیٹرول مصنوعات اور الپی جی کی قیمتیں بڑھانے کے بعد بھی حکومت کی تسلی نہ ہوئی رہی صحیح قصر پوری کرنے کے لیے عوام کو بجلی کا زوردار جھٹکا بھی دے ڈالا بجلی کی قیمت میں ایک سال کے لیے ایک روپیہ بہتر پیسے اضافہ نیپرا نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ایتھارٹی کا کہنا ہے کہ مالی سال دوہزار انیس بیس اور دوہزار بیس اکیس کی تین سہماہی ایڈجسمنٹس کی مد میں بجلی مہنگی کی گئی فیصلے کے بعد بجلی کی عوصت قیمت سولہ روپے چوالیس پیسے سے بڑھ کر اٹھارہ روپے سولہ پیسے فی یونٹ ہو گئی فیصلے سے بجلی سارفین پر نوے عرب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ پڑے گا فیصلے کا اطلاق تین سو یونٹ سے زائد استعمال کرنے والوں پر ہوگا جو کل سارفین کا سی فیصد بنتے ہیں نیپرا کے مطابق یکم اکتوبر سے نوٹفیکیشن پر عمل درامت بھی شروع ہو چکا ہے کراچی والوں کے لیے البتہ اچھی خبر یہ ہے کہ کئی الیکٹرک کے سارفین اس جھٹکے سے محفوظ رہیں گے وہاں آپ کامران سما اسلام آباد شہباز شریف نے ایک روپے بہتر پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کرنے کو حکومتی کرپشن اور نائلی کا تازہ ظلم قرار دے دیا ایک بیان میں کہا کہ عوام پر مہنگائی بجلی گیس اور پیٹرل کی قیمتوں میں اضافے کی مسلسل بجلیاں گرائی جا رہی ہیں حکومت مہنگائی کرپشن اور نائلی کی شکل میں آسمانی بجلی بن کر قوم پر گری ہے حکومت اپنے پہلے سال والی غلطیاں دورا کر پھر قوم اور معیشت کو تباہی کے نئے دندل میں لے چا رہی ہے مہنگے ڈیزل اور فنڈی سوائل پر بجلی بنا کر پہلے ہی قوم کو نچوڑا گیا اوور بلنگ سے عوام کو لوٹا گیا اور اب یہ نیا ظلم ڈھایا گیا ہے شہباز شریف نے کہا کہ ایلن جی کی برامت میں مجرمانہ تاخیر کر کے مہنگی بجلی سے قوم کی جیب کاٹی گئی اور جیب کاٹنے والے کسی مجرم کو پکڑا نہیں گیا پینڈورا پیپرز آتے ہی وزیراعظم عمران خان نے ٹوئٹ کر کے ویلکم کیا لکھا حکومت پاکستان پینڈورا پیپرز میں شامل تمام شہریوں سے متعلق تحقیقات کرے گی جو کسور وار ہوا اس کے خلاف کاروائی ہوگی یہاں آپ کو بتائیں پینڈورا پیپرز کے حوالے سے پینڈورا پیپرز آتے ہی وزیراعظم عمران خان نے ٹوئٹ کر کے ویلکم کیا لکھا حکومت پاکستان پینڈورا پیپرز میں شامل تمام شہریوں سے متعلق تحقیقات کرے گی جو قصور وار ہوا اس کے خلاف کاروائی ہوگی یہ پرائم نیسٹر عمران خان کا ٹویٹ سامنے آیا اسی حوالے سے اہم اقدام وزیر اعظم عمران خان نے پارٹی ترجمانوں کا اجلاس آج شام ساڑھے چھے بجے وزیر اعظم ہاؤس میں طلب کر لیا وزیر اعظم پارٹی ترجمانوں کو پینڈورا پیپرز سے متعلق اہم گائیڈ لائنز دیں گے اس بارے میں وزیر اطلاع فباد چودری نے کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں جو حکومت کے لوگ شامل ہیں ان کے حوالے سے کیا ہے علیم خان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں کمپنی گزشتہ پندرہ سال سے ایف بی آر اور الیکشن کمیشن میں ڈیکلیرڈ ہے وزیر خزانہ شاکت ترین نے بھی آئی سی آئی جے کی تحقیقات ریپورٹ میں ہونے والے انکشاف پر وضاحت کر دی کہا سلٹ بینک کی فنڈ ریزنگ کے لیے کمپنیز کھولی تھی اس کے لیے اسٹیٹ بینک سے اجازت بھی لی گئی کاف لیک کے رہنماء مونی صلاحی کے نام آفشور کمپنیز سامنے آنے پر چودری خاندان کا موقف ہے کہ تمام حساسوں کو قانون کے مطابق ڈیکلیر کیا گیا ماضی میں بھی سیاسی انتقام کے لیے مخالفین نے ان کے خلاف گمراہ کن معلومات پھیلائیں پنڈورا پیپرز کے بعد رد عمل آنا شروع ہو گئے عبدالعلیم خان نے ٹوٹر پیغام میں کہا الحمدللہ چھپانے کے لیے کچھ نہیں یہ کمپنی ایف بی آر اور الیکشن کمیشن میں گدشتہ پندرہ سال سے ڈیکلیرڈ ہے وزیر خزانہ شوقت تری نے بھی آف شور کمپنیوں سے متعلق پنڈورا پیپرز میں اپنا نام آنے پر وضاحت جاری کر دی کمپنی تو ضرور کھولی لیکن اس کے اکاؤنٹس نہیں کھولے اس میں کوئی ٹرانزیکشن نہیں تارک بن لادن کی کمپنی ہیں میڈلیز ڈیولپرز لیمٹیڈ دبائی میں انہوں نے کہا کہ ہم پیسے ڈالنا چاہتے ہیں تارک ملک ان کے لیے کام کرتے تھے انہوں نے جا کے اکاؤنٹ کھولے تاکہ اس سے جا کے انویسمنٹس لیے کہیں لیکن اس سے پہلے ہی وہ کوئی دھماکہ ہوا کراچی گوہرہ میں تو ان کا جو انٹریسٹ ہے ختم ہو یہ جو ہے یہ کمپنیوں بھی اسی وقت بند ہو گئی تو یہ ایک مقصد کے لیے ہوئی تھی جو کہ ایک لیجٹ مقصد تھا اور اس کے لیے اس کی اپروول بھی تھی سٹریٹ بینک پاکستان سے بلکل ڈیکلیر ہے آئی سی آئی جے کی تحقیقاتی ریپورٹ میں کاف لیگ کے رہنما مونیس الائی کے نام پر بھی آفشور کمپنی سامنے آئی چودری خاندان کا کہنا ہے پروے زلائی ہو یا مونیس الائی ان کے تمام احساسوں کو قانون کے مطابق ڈیکلیر کیا گیا ہے ماضی میں بھی سیاسی انتقام کے لیے مخالفین نے ان کے خلاف گمراکن معلومات پھیلائیں چودری خاندان کا مزید کہنا تھا کہت اصحاب کے نام پر خاندان کی ساکھ کو نقصان پوچانے کی کوشش کی گئی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں وزیر آزم کے بیان کے بعد کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے پروگرام نیا دن میں کہا جس نے کمپنی ڈیکلیر کی ہے وہ کلیر ہے جس نے نہیں کی اس کے خلاف ایکشن ہوگا وزیر اطلاع پواد چودری بولے پینما اور پینڈورا لیکس وزیر آزم کے موقف کو تقویت دیتے ہیں اسد امر نے کہا قانون اور عوام کے سامنے سب کو جواب دے ہونا ہوگا پینڈورا پیپرز میں بہت سے سربراہان مملکت کے نام بھی سامنے آئے ہیں اردن کے شاہ عبداللہ اور قطر کے حکمرانوں کی آفشور کمپنیز بھی شامل ہیں سابق برطانی وزیر آزم ٹونی بلیر کے نام پر بھی آفشور کمپنی بنائے گئی یوکرین، کھیریا اور ایکوارڈور کے صدور چیک ریپبلک اور لبنان کے وزیر آزم کی آفشور کمپنیز بھی پینڈورا پیپرز میں موجود ہیں اب یہ بتائیں کہ نواز شریف کے نام پر ایک بار پھر کورونا ویکسینیشن کی جالی انٹری کر دی گئی معاملہ سامنے آیا تو نادرہ نے جالی اندراج کو ڈیلیٹ کر دیا اس پر محکمہ صحت پنجاب نے بھی ایک بار پھر معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں تو آپ کو یہ بتائیں کہ نواز شریف کے شناخری کارڈ پر کینسائنوں کی جالی انٹری ہوئی ہے کرونا ویکسین کی جالی انٹری ناروال کے سینٹر سے ہوئی نواز شریف کی ویکسینیشن کا اندراج تین اکتوبر کو ہوا نادرہ ریکارڈ میں یہ ساری چیزیں سامنے آئیں جس کے بعد نادرہ نے جالی اندراج کو ڈیلیٹ کر دیا اس پر محکمہ صحت پنجاب نے ایک بار پھر معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں بائیس ستمبر کو بھی نواز شریف کی ویکسینیشن کا جالی اندراج ہوا تھا اور اس کے بعد اب ایک بار پھر سے یہ معاملہ سامنے آئے ہے کہ تین اکتوبر کو نواز شریف کی پھر سے ویکسینیشن کا اندراج ہوا جو کہ جالی ہے ڈالرز کی زخیرہ اندوزی اور جالی کرونا ویکسین سرٹیفکیٹ بنانے والے تیار رہے وزارت داخلہ نے ایف آئی اے کو ٹاس دے دیا وزرد داخلہ شیخ رشید کا اعلان ہفتہ وار پریس کانفرنس میں کہا ٹی ٹی پی سے ابھی تک مذاکرہ شروع نہیں ہوئے اگر طالبان مذاکرات کر رہے ہیں تو مجھے علم نہیں وزارت داخلہ کا اس میں کوئی کردار نہیں بات چیت کا کیا نتیجہ نکلتا ہے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ایف آئی اے کو اختیار دیا ہے کہ جو ڈالر ہولڈرز ہیں ڈالرز کی ہولڈنگ کر رہی ہیں ان پہ کریک ڈاؤن کریں اور کچھ لوگوں کو انہوں نے اٹھائے اور جیلی ویکسین کا بھی ان کو کہا کہ جو لوگ جالی ویکسین لگانے کا اور جالی دستاویزات بنانے کا کام کر رہے ہیں ان کو بھی اٹھائیں ابھی بھی تو شروع نہیں ہوئے میرے پاس منسٹری آف انٹریئر کا تو ابھی اس میں کوئی رول نہیں ہے اگر طالبان کوئی مذاکرات کر رہے ہیں تو میرے نوٹس میں نہیں ہے اور آف کورس میں اخبار پڑھتا ہوں اور اس کے بارے میں کیا نتیجہ نکلتا ہے ابھی کچھ فائنل نہیں ہے اور کامیاب پاکستان پروگرام پر آئی ایم ایف کا دباؤ اعلان چودہ سو ارب روپے کا دو سال میں صرف دو سو اٹھائیس ارب جاری ہوں گے پی ٹی آئی گیارہ سو بہتر ارب روپے آئندہ انتخاب جیتنے پر ہی جاری کر سکے گی بات کریں گے شکیل احمد ہمارے ساتھ ہیں شکیل بتائیے خبر کی کیا تفصیل ہے آپ کے پاس جی ابتدائی طور پر تو سولہ سو ارب روپے کے اگلے پانچ سال میں کرزے دینے کا پلان تھا لیکن اس کو کم کا کے پھر چودہ سو ارب روپے کیا گیا اور آج اس کا باقیادہ اجراء بھی کر دیا گیا ہے لیکن چودہ سو ارب میں سے بھی دو سال میں ابتدائی طور پر دو سو اٹھائیس ارب روپے جاری ہوں گے مزارت خزانہ کے حکام سے ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ نوے سے سو ارب روپے اس ماری سال جاری کیا جائیں گے جو کہ ست ارب روپے مہانہ اوسطان دمتے ہیں حجم جوہ بتدریج اس کو پانچ سال میں چودہ سو ارب تک لے جائے گا ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سینتی سیٹ ارب روپے کی حکومت دو سال میں سب چڑی دے گی اور جو لوگ کرز لینا چاہتے ہیں ان کو درہاز لینے کے لیے ریجیسٹریشن کرانا ہوگی فائیو ڈبل سیون ون پر اپنا نمبر بیجنا ہوگا شاہتیکار نمبر اور نیشنل سوشل اکنامک جسٹری کے تحت ڈیجیٹل کوٹر قائم کیا گیا ہے تصدیق ہوگی اس کے بعد ہی کرز جاری ہوگا پچاس ہزار پر لازمی انکم فیملی انکم لازمی کراتی گئی ہے اگر کاروبار فصل یا گھر کے لیے کرزہ لینا ہے چودائی دو سال میں دس لاکھ سے زیادہ خاندان مستفید ہوں گے اور مجموعی طور پر سینتیس لاکھ گرانوں کا حدف ہے اچھا یہ بھی پہا گیا ہے کہ ستائیس لاکھ رفے جو ہیں وہ سخصہ گار سکیم کے تحت تو چھوٹے کاروبار اور سٹارٹ اپس کے لیے پانچ لاکھ رفے کا پیلا سوز کرزہ دیا جائے گا اور کسانوں کو ساڑھے بارہ اکر والے جو کسان ہیں ان کو ڈیڑھ لاکھ رفے ایک فصل کا دو فصلوں کا تین لاکھ رفے کرزہ دیا جائے گا آگاہ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ شکیل احمد ملوچستان کے سیاسی بہران کا حل نہ نکل سکا این پی نے جام کمال کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا اپوزیشن رہنمہ نصراللہ کہتے ہیں کہ جام کمال مصطافی نہ ہوئے تو ناراض ارکان خود تحریکی ادم اعتماد لاسکتے ہیں اس حوال سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد آقیب ملوچستان کا سیاسی بہران برقرار چیرمن سینٹ صادق سنجرانی کی قیادت میں مسالتی کمیٹی ناراض ارکان کو نہ منا سکی حکومتی اتحاد میں شامل عوامی نیشنل پارٹی نے جام کمال کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا اپوزیشن جماعت پشنخہ میپ کے رکنے اسیمبلی نصراللہ زیرے کا کہنا ہے کہ بی اے پی کے اختلافات ایک سال پرانے ہیں بجٹ اجلاس کے بعد ناراض ارکان کا گروپ بنا نصراللہ زیرے نے مزید کہا کہ مخصوص وزراء کو نوازنے پر باز ارکان وزراءالہ سے ناراض تھے جام کمال مصطفی نہ ہوئے تو نراض ارکان تحریک ادم اعتماد لاسکتے ہیں اگر وہ استفاہ نہیں دیں گے تو ان کے اپنے پارٹی کے لوگ ان کے خلاف شاید ہم سے پہلے وہ خود تحریک ادم اعتماد لائے اپنے اتیادی جو ان کے ساتھ ہے آج ان کے خلاف اپنے اتیادی پارٹی کے سولہ سے زائد اراکین ان کے خلاف ہے دوسری جانی بی اے پی کے پارٹی انٹرائلیکشن بارہ جون تک کروائے جانے کا امکان ہے سینیٹر سرفراز بکٹی صدارت کے لیے مضبوط امیدوار ہیں کیمرامین عبدالوحید کے ساتھ محمد عاطف سما کوئٹا قانون میں کہاں لکھا ہے نیب انکوائری تین ماہ میں مکمل نہ ہونے پر توہین عدالت لگے کی سپریم کورٹ نے چیئرمن نیب جاوید اقبال کے خلاف توہین عدالت کے اپیل خارج کر دی جسٹس اتا عمر بندیال پر سیاسی راہنما یا وفاقی وزیر کے خلاف نیب کو تحقیقات کا حکم نہیں دے سکتے زلخنین اقبال کی ریپورٹ وفاقی وزیر خسرو بکٹیار کے خلاف تین ماہ میں انکوائری مکمل نہ کرنے کا معاملہ چیئرمن قومی اتصاب بیورو توہین عدالت سے بچ گئے بڑی عدالت نے جاوید اقبال کے خلاف توہین عدالت کی اپیل ناقابل سماعت قرار دے دی سپریم کورٹ میں وکیل احسن عابد کی درخواست پر سماعت درخواست گزار نے موقف اپنا ہے کہ نیب نے مئی دوزار بیش میں خسرو بکٹیار کے خلاف انکوائری مکمل کرنے کا بیان لاہور ہائی کورٹ میں دیا تین ماہ میں تحقیقات مکمل نہ کر کے نیب نے توہین عدالت کی جسٹس عمر ادا بندیال درخواست گزار پر برہم پوچھا آپ کا وفاقی وزیر سے کوئی ذاتی اناد تو نہیں میں آپ کو ایکسپوس نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ نے کیس کی تیاری نہیں کی عدالت کسی کے کہنے پر کسی کے خلاف نیب کو انکوائری کا حکم نہیں دے سکتی ڈیپٹی پروسیکیوٹر نیب نے عدالت کو بتایا کہ نیب لاہور نے انکوائری مکمل کر کے سفارشات بجوا دی ہیں اگزیکٹیو بورڈ اجلاس میں ریپورٹ پر فیصلہ ہوگا جسٹس مزار عالم نیا خیل نے سوال اٹھائے کہ قانون میں کہاں لکھا ہے کہ انکوائری مکمل نہ ہونے پر توہین عدالت لگے گی جسٹس قاضی امین نے یہ ہائی کورٹ کہتی ہے میری توہین نہیں ہوئی تو سپریم کورٹ کیسے کہہ دے کہ توہین ہوئی ہے عدالت نے اپیل خارج کرتے ہوئے قرار دیا کہ نیب کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے سلکر نین اقبال سما اسلام آباد کرونا وائرس کا پھیلا اور رکھنے لگا مضبط کیسز کی شرح تین فیصد سے گر گئی پہلے سے زیر علاج ستائیس مریض انتقال کر گئے مجموعی امباد ستائیس آزار آٹھ سو تیرانوے ہو گئی انسی او سی کے مطابق ازشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران باون ہزار چار سو پندرہ ٹیسٹ کی گئے ایک ہزار چار سو نبے نائے کیسز رپورٹ ہوئے اس طرح مضبط کیسز کی شرح دو اشاریہ آٹھ چار فیصد رہی جڑوا شہروں سے دینگی کی مزید چونسٹھ کیسز سامنے آئے ہیں اسپتالوں میں زیر علاج مریضوں میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے چوبیس گھنٹے کے دوران اسلام آباد کے چوالی شہروں میں دینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے ڈسٹرک ہیلت آفیسر کے مطابق شہری علاقوں سے اٹھارہ جبکہ دہی علاقوں سے چھبیس کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اسلام آباد میں مجموعی طور پر دینگی کے مریضوں کی تعداد پانچ سو اکتر ہو گئی شہر اقتدار میں اب تک دینگی کے باعث تین افراد جانبھاک ہو چکے ہیں راول پنڈی میں بھی دینگی کے مزید بیس کیسز سامنے آگئے سب سے زیادہ کیس کنٹورمنٹ اور راول ٹاؤن سے رپورٹ ہوئے ہیں ابھی خبر یہ کہ اس بی سی اے کا ملیر شمسی سوسائٹی میں آپریشن غیر قانونی شادی ہال میں اسمار کر دیا گیا بات کریں گے محمد علی حفیظ سے علی بتائیے اس کاروائی سے متعلق جبنی کراچی کے علاقہ ملیر شمسی سوسائٹی ہے یہاں پر ریائشی پلوٹ پر غیر قانونی شادی ہال جو ہے وہ تعمیر کر لیا گیا تھا اسٹریکشن کھڑا ہو گیا تھا عرصہ دراز سے علاقہ مقین شکایت کر دے اب جا کے اس بی سی کو ہوش آیا ہے اس بی سی کی تیم پہنچی یہاں پر ہیوی مشنجری کے ساتھ جو ہے اپنیشن کیے گیا ہے اسٹریکشن کھڑا کیے گیا تھا شادی ہال کا پورا بسمار کر دیا گیا ہے جو ہماری حکام سے بات ہی ان کے کہنا ہے کہ اعتراف میں جو ہے ریائشی عبادی ہے ریائشی پلوٹ تھا یہاں پر خلاف قانون جو ہے شادی ہال تعمیر کیا جا تھا عوامی شکایت پر یہ ایکشن کیا گیا ہے اپنیشن کے دوران جو ہے پولیسی موجود تھی تفصیل کے لئے آپ کا شکریہ علی حفیظ سران کے بڑے پیمارے پر تباعت لے کر دیا گئے ہیں یہ اہم خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کمیشنر کراچی رویس شیخ کی بھی چھٹی ہو گئی ہے اقبال میمن نئے کمیشنر کراچی مقرر کر دیا گئے ہیں یہ اہم خبر ہے سندھ حکومت میں افسران کی بڑے پیمارے پر تبادلے کر دیا گئے ہیں کمیشنر کراچی رویس شیخ کی چھٹی ہو گئی ہے جبکہ اقبال میمن نئے کمیشنر کراچی مقرر کر دیا گئے ہیں یہ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس عودے پر جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں سندھ حکومت میں افسران کی بڑے پیمانے پر تبادلیہ کیے گئے ہیں کمیشنر کراچی رویش شیخ کی چھٹی ہو گئی ہے اقبال میمن نئے کمیشنر کراچی مقرر کر دیے گئے ہیں اس سوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں سما کے نمائندے منصور مغیری سے جی اپیر کیجئے منصور ہاں دیکھیں سندھ حکومت کے جانب سے بڑے پیمانے پر تبادلے اور تحیناتیاں کی گئی ہیں جس میں کمیشنر کراچی نوید شیخ کو بھی ہٹا دیا گیا ہے سپریم کورڈ اور ہائی کورڈ میں سندھ حکومت کے خلاف معاملات کر رہے تھے اس میں ان کی اچھی پرفارمز نہیں تھی جس وجہ سے سندھ حکومت میں شدید تنکید ہو رہی تھی جس وجہ سے سندھ حکومت کی پوزیشن بھی خراب ہو رہی تھی تو نوید شیخ کو اٹھا کے اکباز محمد کو لگا دیا گیا ہے جو وزیراعلا مہینہ ٹین کے چیئرمنٹ تھے تو نوید شیخ کو پھر اکباز محمد کی زگر پہ وزیراعلا مہینہ ٹین کا چیئرمنٹ لگا دیا گیا ہے اسی طرح چیئرمنٹ پرانگا انڈیویلومنٹ اضافی چارج جی ڈاکٹر شریح ناریجو کو اس کو اٹھا کے سیکٹری خزانہ سید حسن ان کو وہاں سے اٹھا کے چیئرمنٹ پرامنگ ایڈیویلمنٹ بورٹ لگا دیا گیا اگریکلٹیر کے سیکٹری جو تین سالوں سے وہاں تینات تھے عبدالرحیم سمرو اس کو تاکہ پرویٹ شیئر کو وہاں پر تینات کیا گیا ہے ٹھیک ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ منصور اور کراجی کے علاقے فیڈرل بی ایریا کا منصورہ پارک مسائل کا گھڑ بن گیا پارک کے جھولے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں شہریوں کے بیٹنے کا کوئی انتظام نہیں ہے پارک میں صفائی ستھرائی کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے دروازے بھی چھوڑی کر دیئے گئے ایڈمنسٹریٹر کراچی صورتحال کا نوٹس لیں ایسا کہنا ہے شہریوں کا کراچی کے علاقے منصورہ میں یہاں پہ منصورہ پارک ہے جو کہ مسائل کا گھڑ بن چکا ہے پارک کے جھولے ٹھوٹ ٹھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں شہریوں کے بیٹنے کی بھی کوئی جگہ نہیں نہ ہی صفائی ستھرائی کا کوئی نظام ہے میرے نام اشرت نونو ہے اور میں ہی رہتا ہوں اور در یہ میرے گھر کے پاس اتنی کچھرا کھنٹی ہے اتنی بری صورتحال ہے اس میں لاتی ہے بے انتہا پریشانی ہے دو دو تین دن مہینے تک کچھرا پڑا رہتا ہے کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں ہے برا حشہ رہے کوئی اس رسپانسیبل کچھرا کھنٹی ہے اس کے بالکل ساتھ جو ہے وہ گراؤنڈ ہے منصورہ گراؤنڈ کے نام سے بشور ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ باہر کی اسی صورتحال ہے تو اندر گراؤنڈ کی کیا خراب صورتحال ہے میرے اقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی گراؤنڈ میں کہ یہاں پر جو ہے کتنا گندہ پانی ہے یہ اس میں مچھر پیدا ہوتے ہیں سارے کے سارے جھولے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے سارے کے سارے نابچی اس پر جھول سکتے ہیں یہ جھولے کون سے ہی کروائے گا ہوئیز رسپانسیبل پارک کا مطلب ہے تفریح امیوزمنٹ وہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے ہمارے اس پارک میں یہ اسی گراؤنڈ کا حصہ ہے ووکنگ ٹریک یہاں پر لوگ جو ہے وہ آتے ہیں یہ اتنا انہیون ہے جس کی وجہ سے جانبی توجہ دیں اہم خبر دیں آپ کو اسلامباد میں میٹرک امتحانات کا نتیجہ آ گیا پڑھاکو بچے خوشی سے دہان ہو گئے پیڈرل بورڈ امتحانات میں سائنس گروپ کی زویا نے ایک ہزار اٹھانوے نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی ہے سماکی نمائندہ فرہ ربانی اس وقت زویا کے ساتھ ہیں ان کے سکول میں موجود اس وقت کیا محولیں ان سے بات کرتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں ایک سکول میں اور ایک ایسی سٹوڈنٹ کے ساتھ جنہوں نے بورڈ میں پورے بورڈ میں ٹاپ کیا ہے سب سے پہلے تو ہم ان کو مبارک بات بھی دیتے ہیں ہم ساتھ میں بات کرتے ہیں کہ آخر اتنی پڑھائی کی جہاں بچے بول رہے تھے کہ امتحان کینسل ہونے چاہیے پیپرز نہیں ہونے چاہیے ہماری تیاری نہیں ہے تو زویا سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک اور ساتھ اپنا فیلنگز شیئر کرو اس ٹائم پر کیسا لگ رہا ہے تھینکیو اور میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں مجھے برکل یقین نہیں آرہا کہ میں نے یہ کر لیا ہے اور سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ پریولیج دیا اور آج میں یہاں کھڑی ہوں اس کے بعد میں اپنی ٹیچرز کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا اور گائیڈ کیا میری پرنسپل جنہوں نے مجھے ہمیشہ موٹیویٹ کیا اور میرے پیرنٹس جنہوں نے مجھ میں یقین رکھا یہ تو وہ لوگ گئے نا جو نے آپ کو بہت سپورٹ کیا آپ تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیں جو کہہ رہے تھے امتحان کینسل کر دو دھرنے جلسے بتا نہیں کیا کچھ چل رہے تھے ان کو میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک تو کرونا کی سیچویشن کی وجہ سے ہم ویسے گھروں سے باہر تو جا نہیں سکتے تھے تو بجائے اس کے کہ آپ اپنا جو گھر میں آپ کو ٹائم ملا تھا اس کو اچھی طرح سے یوٹیلائز کر کے پڑھائی پہ لگاتے آپ لوگ میمز بنا رہے ہیں ٹوٹر پہ ٹرینڈز چلا رہے ہیں اگر آپ کے پاس ان ساری چیزوں کا ٹائم ہے تو پھر آپ لوگ پڑھ بھی سکتے ہیں کرونا کی سیچویشن نے پریشان تو کیا لیکن کتاب بہترین دوست و ساتھی تھی جس کو آپ پڑھتے تو آپ بھی آج اس مقام پہ ہوتے ہیں فرا آپ کا شکریہ ایک سے بڑھ کر ایک مثال ہے ہمارے ملک میں میں ننہ سا ایک بچہ ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے ایسی ہی زہانت میں کچھ کر دکھایا ننہے ایاد نے جس نے سات سمندر پار سے کئی ایوارڈ زید کر پاکستان کا نام راشن کر دیا لاہور کے فخرے پاکستان سے ہمیں ملوا رہی ہیں آئیشہ اتا ہستہ مسکراتا چہرہ عمر محض بائیس ماہ مگر شراطی آیاب نے زہانت میں بڑے بڑوں کو پیچھے چھوڑ دیا فائٹر تیاروں کے نام ہوں یہ کونسا پلین ہے پہٹرام پہٹرام یہ کونسا پلین ہے بہنم یا پوچھے جائیں شہدہ کے نام یہ کون ہے اکرام شہی یہ کون ہے پاکستانی میزائلوں کی بات کی جائے یہ کونسا میزائل ہے سابر کونسا ہے آگے آبا بی آبا بی صرف یہی نہیں جنرل نولیج میں بھی آیاب بڑے بڑوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو آرمی آرمی میں کون پسند آرکو پاکستان پاکستان کا دوست کون سا ہے تان اور اگر مود ہو سائنس تان بننے کا تو یہ ہنر بھی آیاب نے ابھی سے سیکھ رکھا ہے کن چوٹا می نکال کن پاور اس کو ابھی تک سیونٹین میڈلز اور ایوارڈز اور دو آنری ڈاکٹریٹ مل چکے ہیں اس میں اس کو مطلب چیمپین آف تا یونیورس کا آورڈ ملا ایک ماسٹر ان کا ہوتا ہے جو تامل میں وہ بہت رسپیکٹیڈ پرسن کو کہتے ہیں اس کا ایوارڈ اس کو ملا اس کے علاوہ اب تو یہ ہے کہ وہ اس کو ساتھ مطلب آفیشل اس کو ڈاکٹر انڈیا میں وہ اس کو ڈاکٹر محمد آیاد بلاتے ہیں چھوٹی سی عمر میں اپنی ذہانت کا لوہا منوانے والا آیاد اپنی جیسے پاکی پچوں کے لیے مثال ہے آیاد کی ذہانت کے صرف ملکی ہی نہیں بلکہ غیر ملکی بھی موترف ہے ایسے میں اسے فخر پاکستان کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا کیمرمن جواد یہیہ کے ساتھ آئیشہ آتاز ساما لاکھار پاکستان میں دہشت گردوں کا سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ فائرنگ کے تبادلے میں تیس سالہ سپاہی محمد آمر اقبال شہید ہو گئے آئیس پی آر کے مطابق دہشت گردوں نے شمالی وزستان کے لاکھے گھڑیوں میں سیکیورٹی فورسز کی پوسٹ کو نشانہ بنایا سیکیورٹی فورسز کی جانب سے فوری اور موثر جوابی کاروائی کی گئی فائرنگ کے تبادلے میں تیس سالہ سپاہی محمد آمر اقبال شہید ہو گئے کراچی میں چھالیا مافیا کے ہاتھوں کسٹم کے مقبر کے قتل کی تفتیش میں سنسنی خیز انکشافات سامنے آ گئے سی ٹی ڈی کے انچارج راجہ آمر خطاب کا کہنا ہے کہ فضل الرحمن کے قتل کا فیصلہ چھالیا مافیا کے جرگے نے کیا اسے چھو حارون قرائی کی ساتھ فوزیہ نامی خاتون بھی گرفتار ہوئی تفتیشی ذرائع کے مطابق ملزمہ فوزیہ چھالیا مافیا اور پولیس کے درمیان رابطہ کار تھی فوزیہ پولیس پردی میں حارون قرائی کے ساتھ چھاپوں میں بھی جاتی تھی فضل الرحمن کے قتل کے وقت بھی فوزیہ جائے واردات پر موجود تھی کسٹم کے مقبر فضل الرحمن کو سترہ جولائی کو ایک واقعے بعد قتل کیا گیا تھا اور دیگر کھیلوں کی طرح کراچی میں کرکٹ بھی بری طرح متاثر ہونے لگا میاری گراؤنڈز نہ ہونے کے باعث نوجوان سڑکوں پر کرکٹ کھیلنے پر مجبور ہیں حزیفہ خان ریپورٹ کریں گے کرکٹ کی نرسری سمجھے جانے والا شہر کراچی میاری کرکٹ گراؤنڈز سے محروم ہے کچھرا گندگی اور ٹوٹی پھوٹی لائٹ ہیں کراچی کے بیشتر کرکٹ کے میدان تباہی کا ہیں شکار کہیں کتے گھوم رہے ہیں تو کہیں گدھے بندے ہوئے نظر آتے ہیں کھیل کے میدانوں کی ابتر صورتحال کے باعث نوجوان سڑکوں پر کرکٹ کھیلنے پر مجبور ہیں کھلاڑی کہتے ہیں گراؤنڈز پر منشیات فروشوں نے قبضہ کر رکھا ہے سڑک پر کھیلنے سے نہ صرف ٹیلنٹ متاثر ہوتا ہے بلکہ حاصلات کا خطرہ بھی موجود ہے شہر میں جن کے گراؤنڈز کی صورتحال بہتر ہے وہاں میچ فیز کی مد میں ہزار روپے کا تقاضہ کیا جاتا ہے لائنڈز کو کہنا ہے کہ روڈ پر کھیلنے سے ایکسیڈنٹ ہونے کا خدشہ موجود ہے کیمران مرغوب حسین اور فیصل اغائی کے ساتھ حضیفہ خان سما کراچی کلٹن سے بلالت نہیں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے ساماؤں